تلاق دینے کا صحیح طریقہ جب حیث سے پاک ہوتی ہے حیث کی حالت میں تلاق دینا جائز نہیں ہے اکھٹی تین تلاق دینا جائز نہیں ہے حرام ہے جب حیث سے عورت پاک ہوگی تو آپ اس سے ہمبستری نہیں کر سکتے اگر آپ نے تلاق دینے کا ارادہ کیا ہوا ہے بات آرہی ہے سمجھ میں بلکہ میں شروع سے پورا ہی پروسس بیان کرتا ہوں جو قرآن نے بیان کیا اللہ فرماتے ہیں کہ اگر زوجین میں اختلاف ہو رہا ہے مرد یہ سمجھتا ہے یہ پورا سبق کی طرح یاد کر لیں یہ جو ابھی میں شروع کر رہا ہوں پورا پروسس طلاق کا ہے کیا اسلام میں وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو وہ آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام میں اگر اس پروسس سے گزر کے طلاق دی جائے تو وہ طلاق معیوب بولو بھائی نہیں سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر زوجہ تمہاری اطاعت نہیں کرتی فرما پرداری نہیں کرتی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ میری مان کے نہیں چل رہی ہے گھر کا سربراہ دوبارہ اللہ نے آدمی کو بنایا نا تو پہلی بات تو شریعت نے ترغیب دی ہے کہ سو فیصد سیدھا کوئی بھی نہیں ہو سکتا خود بھی سو فیصد سیدھے ہیں کیا تو بیوی ایسی لے کر آئیں کہ وہ بالکل تیر کی طرح سیدھی ہو یہ ممکن بولو نا یار سبق ہے سبق ہے یاد کرا رہا ہوں تو پہلی تو برداشت والی پولیسی ہونی چاہیے بھئی پورے سیدھے ہم خود بھی نہیں ہے تو بیوی بھی نہیں ہوگی اور عورت کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ وہ تھوڑی اور زیادہ ٹیڑا پن ہوگا اس کو تو تھوڑا زیادہ برداشت کرنا پڑے گا آپ خود اچھے نہیں ہیں پھر بیوی کو یہ تقاضہ کریں تیر کی طرح سیدھی ہو تو پرلے درجے کی ہماکت ہے تو برداشت کرنا پڑے گا آپ نے فرمایا اس سے فائدہ اٹھاؤ اسی تھوڑے سے ٹیڑے پن کو برداشت کر کے اس کے مزاج میں تھوڑا سا ہوگا برداشت کرو اس کو اور فرمایا کہ اگر برداشت نہیں کرتے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کروگے تو توڑ دوگے فرمایا اس کو توڑنا کیا ہے طلاق دینا ہے جو کہ ناپسندیدہ ہے اللہ نہیں چاہتے کہ طلاقیں ہوں معاشرے میں تو پہلی بات تو کیا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ برداشت کرنا پڑے گا اب معاملہ ہو رہا ہے آپ کے لئے ناقابل برداشت کے بھئی ہم تو چاہتے تھوڑا بہت تو خامیہ ہر ایک میں ہوتی ہیں یہ تو ایسے ہے کہ ہمیں ہم اور ٹیڑے میڑے ہونے لگیں عبرت کا نشان بن رہے ہیں معاشرے میں زیادہ ہی مسئلہ خراب ہو رہا ہے تو اللہ نے فرمایا عیضوہنہ مسلط ہو جانا تمیز سے بیٹھ کے بیگم کو سمجھاؤ محبت سے آج تمیز سے بیٹھ کے نہیں سمجھاتے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں جیسے وہ کھانا نہیں پکاتی نا اگر صحیح کہ تمہارے باپ نے تمہاری ماں نے تمہیں کھانے کا طریقہ نہیں سکھایا کھانا یہ اسٹائل ہوتا ہے سمجھانے کا تمہاری ماں نے تمہیں کھانا پکانے کا طریقہ ابھی یار آپ لوگ تو کچھ تو بولو یار اللہ کا واسطہ ہے تھوڑا سا چہروں سے تو ظاہر کرو نا بھائی دیکھو وہ بیوی کو سمجھاتے کیسے ہیں کھانا اس نے خراب بنا لیا نمک ٹیس کر دیا یا کچھ نئی گلے بینگن صحیح طریقے سے تو یہ اسٹائل ہے کانسلنگ کا تمہاری ماں نے تمہیں کھانے پکانے کا طریقہ تو اگر وہ شریف خاندان سے ہوگی تو یہ جملہ حضم نہیں کرے گی اس نے کبھی اس قسم کے الٹے سیدھے تانے ہاں اگر وہ اسی طرح کے خاندان سے ہے اتنی خوبصورت اخلاق ہیں آپ کے ہیں بھئی اگر وہ اچھے خاندان کی ہوگی جن کے ہاتھ تمیز سے بات کرنے کا رواج ہوگا تو وہ تب جائے گی اندر سے اس کے آگ لگ جائے گی یہ کوئی طریقہ ہے بھائی کسی کو بات سمجھانے کا تمہاری ماں نے کھانا پکانے کا طریقہ نہیں سمجھایا پورے ماں باپ پہ چلے گیا فوراں یہ کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا بھائی تو تمیز سے آدمی کے دمدادے کہ بیگم باشا اللہ بہت اچھا بنایا ہے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے وہ دیکھو تو اور اچھا بنا سکتی ہو دوردست ہو جائے گا پھر اس طرح سے بھی تو بات ہو سکتی ہے نا یوٹیوب پہ ایک ویڈیو میں تمہیں دکھاؤں گا کیونکہ تمہارے اندر وہ گٹس ہیں مجھے بینگن سے لگ رہا ہے مجھے یہ آلو کی جو شیو ہے نا اس سے لگ رہا ہے کہ تمہارے اندر گٹس ہیں تھوڑا سا ایک اور یونک قسم کا ایک طریقہ ہے وہ اگر سیکھ لو یہ بھی تو طریقہ ہوتا ہے نا تانے دینا شروع کر دیتے ہیں ساسیں عجیب جیب اسٹائل میں بات کرتی ہیں کیا میں ساسوں کی نکل اتا رہوں ساسیں تمیز سے بات نہیں کریں گی آئی ہے یہ کوئی تمیز ہی نہیں ہے تو آپ اس سے پہلی بات کیا کریں ہم آپ بس سے بات کر لیں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کا اپنی اہلیہ کے ساتھ بات چیت کرنے کا جو اسٹائل تھا حضرت کبھی کبار بتاتے تھے تربیت کے لیے فرماتے تھے میں اپنے گھر والوں کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ کھانا اٹھا لیں دسترخوان پہ کھانا لگایا نا کھالیا اٹھا لیں نہیں فرمائے اٹھوا لیں حالانکہ اٹھانا انہوں نہیں ہوتا تھا کوئی خادم نہیں تھا گھر میں لیکن آرڈر والا تحکم والا جیسے کوئی ایسے چھو جو ہے نا پولس والے کو آرڈر کر رہا ہے کہ یہ کر لے وہ گرفتار کر لے کر لے نہیں یہ کسی سے کھانا اٹھوا لیں حالانکہ کوئی بھی نہیں یہ خود ہی اٹھانا ہے لیکن براہراس آرڈر دیتے ہوئے یہ سیلف ریسپیکٹ کے خلاف سمجھتے تھے کہ کسی کی عزت نفس کیا ہوتی ہے شوہر بیوی کا جو حاکم ہے نا حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا آقا ہے اور بیوی غلام ہے حاکم کا مطلب کیا ہے کہ امیر ہے جب بھی تین چار آدمی کہیں ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں کسی کو بھیجتے تھے تو ایک کو ذمہ دار بناتے تھے کہ جب رائے میں اختلاف ہوگا تو اس کی چلے گی حاکم نہیں ہے حاکم یعنی اس معنی میں نہیں ہے حاکم حاکم کا مطلب یہ ہے کہ جب بیوی کی رائے میں اختلاف ہوگا تو گھر میں چلے گی کس کی شوہر کی کیونکہ ایک ذمہ دار ایک امیر ہونا ضروری ہے تو یہ اپنے آپ کو باپ سمجھنے لگتا ہے یہ اپنے آپ کو بیوی کو لانڈی سمجھنے لگتا ہے تو بھئی ٹھیک ہے گھر کی ذمہ داری عورت کی ہے گھر کے بھار کی ذمہ داری آپ کی ہے تو وہ ذمہ داریاں بانٹنے سے کوئی غلام تھوڑی بن جاتے ہیں اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں دیکھو جب آپ کہیں سفر بے جاتے ہیں آؤٹنگ کے لئے کیمپنگ کے لئے جاتے ہیں لوگ جنگلوں میں دو دو تین تین دن گزارتے ہیں تو اس میں کام تخصیم ہو جاتے ہیں کیا خیال ہے کسی کے ذمہ لکڑیاں لے کر آئے گا کسی کے ذمہ وہ پیاس کٹے گا کسی کے ذمہ کہ بھئی وہ یہ کرے گا وہ وہ کرے گا اب کیا ہے کہ کسی کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چولہ جلائے گا اور وہ چولہ جلانے سے وہ باورشی بن گیا کیا تبلیغ والے جب سفر کر کے جاتے ہیں اس میں برگیڈیر کرنل بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ برگیڈیر کے ذمہ ہوتا ہے آلو پیاس خرید کے لانا کرنل کے ذمہ ہے کہ آلو چھیلنا اب وہ کہاں میں آلو چھیلنے والا تھوڑی ہوں ہے بھئی میں کوئی پیاس چماتر والا لگ رہا ہوں شکل سے بھائی آپ پیاس چماتر والے نہیں ہیں لیکن جب ایک جماعت چل رہی ہے تو اس میں کام تقسیم کرنے پڑیں گے یہاں کوئی بھی آلو پیاس والا نہیں ہے یہاں کوئی بھی باورچی نہیں ہے یہاں کوئی بھی کارپینٹر نہیں ہے تو آپ کو ایزے کارپینٹر کام نہیں لیا جا رہا آپ سے اس لئے کام لیا جا رہا ہے کہ اس وقت ہماری ضرورت ہے اس میں جس کوئی ذمہ واش روم کی صفائی ہوگی تو وہ بھنگی نہیں بن جائے گا اس سے نہیں ہاری بات وہ بھنگی تھوڑی بن جائے گا اس سے بھائی وہ تو ایک کام جب تقسیم ہوں گے تو آج آپ صاف کر دو کل میں کر دوں گا صاف واش روم کی صفائی تو ہوگی نا اب یہ تھوڑی کے سفر میں ہمیشہ چار بار بھنگی بھی ساتھ لے کے جاؤ جب کیمپنگ کے لئے کہیں جاتے ہیں آؤٹنگ ہوتی ہے تو بھنگیوں کو تھوڑی ساتھ رکھتے ہیں سارے کام خود ہی کرنے ہیں تو ایسے ہی اللہ تعالی نے جو زوجین کا جو رشتہ بنایا ہے میاں بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے اس میں بیوی کو جو گھر کے کام اس کی ذمہ داری ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ ماسی ہے بلکہ اس لیے کہ کاموں کو جب تقسیم کرنا ہے تو کاموں کی دو قسمیں کچھ باہر کے کام اور کچھ اندر کے کام تو اب ایسے بھی تقسیم ہو سکتی تھی کہ عورت کے ذمہ باہر کے کام لگا دیں اور مرد کے ذمہ گھر کے کام لیکن اس سے بے پردگی ہوتی شریعت چاہتی عورت گھر کی چار دیواری میں رہے تو اس لیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تقسیم کیا حضرت فاطمہ کو کہا کہ تم گھر کے کام کروگی اور حضرت علیہ سے کیا فرمائے کہ تم باہر کے کام اب جیسے مرد اگر باہر کے کام کر رہا ہے تو اس سے وہ خان سامانی بن جاتا ورنہ سب سے بڑا خان سامان میں ہوتا میں تو ہر مقالو پیاس سیمارٹر میں ہی لگا رہتا ہوں تو وہ خان سامانی بنتا وہ اگر مفتی ہے تو مفتی کا مفتی ہی رہتا ہے وہ اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر ہی رہتا ہے اسی طرح عورت اگر گھر میں جھاڑو پہنچا کرے گی تو وہ ماسی یا میڈ نہیں بن جاتی وہ اس لئے کر رہی ہے کہ کاموں کی تخصیمی اسی نوعیت کی ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس کے ذمہ کپڑے دھونا ہے اس کے ذمہ کپڑے سری کرنا ہے اس کے ذمہ برطن دھونا ہے تو یہ گھر کی کیا ہے ماسی ہے تو یہ غلط ہے جس طرح سے ماسیوں سے بات کرتے ہیں اس طرح سے آپ بیوی سے بات بولو بھائی نہیں کر سکتے تب ہی شریعت میں باندی کا الگ تصور ہے اور بیوی کا الگ تصور ہے لیکن اب باندیوں کا ختم ہو گیا ہے فیلال یہ ذہن میں رکھیں پھر میرے پاس فورم کال آنے شروع ہے کوئی باندی باندی حضرت کو ہمیں بتائیں کوئی کھاکاس ملے گی یہ ہوتا ہے جب بھی بیان اس طرح کا ہوا ہے تھوڑا سب ہی آئے ابھی ختم فینش ابھی بس بیوی پہ گزارا کریں تو جب ذمہ داریاں اللہ نے تقسیم کر دیں تو وہ ذمہ داری تقسیم ہوئی ہے تو اب وہ نوکر تھوڑی بن گئی ہے اب اس سے تمیز سے بیگم ذرا آج تھوڑا سا کمرہ صاف کر دینا میں آ رہا ہوں تھکا وہاں تو ذرا جھاڑو پوچھے گا کوئی اچھا سا انتظام کر دینا گھر میں اگر ماسی ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو بیگم بھی کر دیتی ہے یہ ماسیوں سے تو کام ہوتے نہیں ہے جب گھر کی عورت اگر کام نہیں کرے گی تو ماسیاں گھر کو سیٹ یہ یاد رکھو نہیں کر سکتی ماسی لگوائیں آپ گھر میں ضرور مگر جب تک عورت سلیخے والی نہیں ہوگی تو سو ماسیاں بھی گھر میں رکھ لیں آپ گھر صاف سترا نہیں ہوگا اس لئے سوڑا سے یہ بھی دیکھ لیا گھر ہو استخارے جب نکالتے ہو نا بیٹھ کے فضول گزم کے تو زیادہ چیز اس کو فوکس کیا کرو گے سلیخہ ہے یا نہیں ہے خیر تو اب اللہ نے کیا فرمایا کہ بھئی پہلا تو یہ ہے کہ ہاں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ تمیز سے اپنے اندر بھی تو تھوڑا سا دیکھیں بات اگر وہ نافرمانی کر رہی ہے تو پہلے کیا ہو محبت سے عزت کے ساتھ کیا ہو کانسلنگ ہو تمیز سے بھی ہماری یہ پرمپرہ نہیں ہے ہمارے ہاں جب رشدار آتے ہیں تو بہویں جو محرم رشدار ہیں ان کے سامنے سر پہ چادر لے کے تمیز سے بیٹھ جاتی ہیں موبائل پہ نہیں لگی رہتی ہیں آئی بات سامنے اب جب میرے اببہ گھر آیا کریں تو آ کے سلام کر لیا کرو واتس اپ تھوڑی دیر کے لیے بیگم پلیز چھوڑ دیا کرو اببہ گھر میں آئے ہیں دیکھو سب سلام کرتے ہیں تو بہو کی بھی ذمہ داری ہے کیا کرے سوسر صاحب کو سلام کریں آپ فلم دیکھ رہی ہیں وہاں بیٹھ کے تو مناسب نہیں ہے بڑی تمیز سے میں بھی دھٹے دھٹے بات کر رہا ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اوریجنل میں ہو رہا ہے تو بہت احتیاس سے جو ہے نا ایک دم عجیب سی کیفیات تاری ہونے لگتی ہے کہ ابھی ایک دم سامنے سے جواب نہ آ جائے گا تو بہت ہی احتیاس کے ساتھ تمیز کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کرے انسان صدر گئی اچھی بات ہے نئی صدر تھی تو اللہ نے فرمایا برداشت والی تو ہر وقت ہے نا جتنا برداشت کر سکتے وہ تو کرو سارے مزے دنیا میں نہیں اڑانے ہیں آخرت کے لیے رکھو کچھ تو برداشت کرنا پڑے گا جو لوگ بات بات پر طلاقیں بیویاں بدلتے ہیں نا وہ کبھی بھی ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں ہیں ساری زندگی بیویاں بدلتے ہی رہتے ہیں وہ تو اس لیے اچھی بات تو یہ کہ ظرف آپ کا بڑا ہو اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پھر بھی بات نہیں بنتی وَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَزَاجِعِ تو ان کے بسرس علیدہ کر دو کچھ دن کے لیے روٹ جاؤ بات آرہی ہے سمجھ میں کچھ دن کے لیے کیا کرو روٹ جاؤ تھوڑے دن جب روٹ ہو گئے تو عورت کو احساس ہوگا ایک دم ڈانٹ ڈپٹ گریبان اور چمات اور گالیاں اس سے معاملہ خراب ہوتا ہے اپنے اوپر برداش کرو تمیز سے جو ہے نا تمیز سے رہنا سیکھے انسان نراز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب غصہ ہوتا تھا تو آپ کی آواز نہیں نکلتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے امہات سمجھ جائے کرتی تھی کہ آپ بہت شدید غصے میں ہیں چہرہ ایسا سرخ ہو جاتا تھا بہرحال آواز بھی نکلتی آتی ہے کبھی گبار مرد کی ہم عورتوں کو یہ نہیں ہے کہ ایسے اخلاق کی توقع رکھیں جیسے نبی کی اخلاق تھے ظاہر ہے وہ تو بہت ہی عالی اخلاق تھے مرد چیختہ بھی ہے کبھی گبار اور پھر نبی کی اخلاق اتنے اچھے تھے تو ان کی بیویوں کو اخلاق بھی اچھے تھے بعض دفعہ بہت ہی ٹیڑی پسلی ہوتی ہے تو پھر بہت اچھے اخلاق تو وہ بیچ کے کھا جاتی ہے آپ کو وہ بینک میں رکھوا کے پیسے نکل والے گی آپ سے وہ کہے گی یہ اتنے اچھے ان کو کہیں بھی رکھ لو ادھار لے لو یہ کچھ نہیں کہتے تو تھوڑا اعتدال ضروری ہے اس زمانے میں تو دوسری بات یہ اللہ نے کیا فرمایا وَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَزَاجِ بِسْتر کیا کر دو تھوڑے دن روٹھو پھر بھی بات نہیں بنتی تو اعتدال سے وَظْرِبُوْهُنَّ ان پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو یہ ہاتھ اٹھانے کا اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ اگر مرد کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی تو پھر وہ طلاق کی طرف جائے گا بات آرہی ہے سمجھ میں تو طلاق سے پہلے اللہ نے ایک آپشن یہ بھی رکھا کہ بعض دفعہ ہاتھ اٹھانے سے بھی اور سب عورتوں پر ایسا نہیں ہوتا بعض عورتیں ایسے خاندان سے آئی ہوتی ہیں کہ وہ وہ پٹی ہوتی ہیں وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا ایک آدمی کی شادی ہوئی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا بہت نوازہ اس کو بہت کھلایا پلایا ہر خواہش پوری کر رہا ہے اس کی لیکن بیگم کا ہر وقت موڑی آف بڑا پریشان ہو گیا یہ کیا چکر ہے چاہتی کیا ہی تاویز گنڈے بھی کر لیے سب کچھ کر کے دیکھ لیا مگر بیگم صاحبہ ہیں کہ وہ تمیز سے بات ہی نہیں کرتی جب بات کرو الٹا جواب اس نے کہا یار شہد ابھی میں نے عمرہ نہیں کرایا اس کو چلو عمرے پہ لے گیا حج کرا دیا تبلیغ میں لے گیا اپنے ساتھ پھر وہ جناب آوٹنگ کے لیے لیے گیا چلو بھئی ہنیمون نہیں منایا صحیح طریقے سے دوبارہ منا لیتے ہیں سارے کام کر کے دیکھ لیے سنا ہوا تھا اس نے علماء سے کہ مرد کبھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا غیرت کے خلاف ہے اور اونچی آواز سے بات نہیں کرتا نبی کے اخلاق بھی سن رکھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی چلتا رہا چلتا رہا لیکن سارے حربیں استعمال کر کے دیکھ لیے بیگم صاحبہ تمیز سے بات نہیں کرتی ایک دن غصے میں آیا اور پھٹا ہے اور اٹھا کے بیگم کی ٹھیک ٹھاک طریقے سے دھنائی لگا دی کیا مزاک ہے یار یہ بکلا جاتا ہے نا انسان دھنائی لگائی ہے طبیعت سے وہ رونے چیخنے لگی اس کے بعد جناب وہ تھوڑی دیر گزری ہے مسکرا کے بات کر رہی ہے بہت اچھے اخلاق بڑا پریشان ہوا یار آج تو میرا خیال تھا کہ یہ جلا دے گی مجھے گلہ دبا دے گی آج تو میں نے اتنی بداخلاقی کا مظاہرہ کیا تو اس نے پھر کسی سے پوچھا کہ یار یہ چکر کیا اس نے کہا کہ اصل میں یہ جس گھر میں رہی ہے نا بچپن سے پٹتی آئی ہے بہت دنوں سے اس کی پٹائی نہیں ہوئی تھی دھنائی نہیں ہوئی تھی تو عجیب سا فیل ہو رہا تھا اس کو عجیب سا کیا ہو رہا تھا میں ایک مدرسے میں بچوں کو پڑھانے کے لیے گیا بچوں کو پڑھانے کے لیے گیا بچے قابو میں ہی نہیں آرہے میرے میں بچوں کو جب بھی پڑھاتا تھا تو بڑے اچھے اخلاق سے اور بچے مجھ سے بڑے معنوس ہوتے تھے میرا انتظار کرتے تھے کہ کب آئیں گے یعنی باقی اسادزہ کا اتنے شوق سے انتظار نہیں ہوتا تھا میرا انتظار کرتے تھے کہ یہ استاز کب آئیں گے اور سبق بھی یاد کرتے تھے سناتے تھے تو میں دوسروں سے کہتا تھا بھئی یہ مار پیٹ کے بغیر بھی بچے پڑھ لیتے ہیں لوگ مانتے نہیں تھے دوسرے قاری حضرات جو تھے نا مانتے نہیں تھے میں کہتا تھا میری کلاس آگے دیکھو سب بچے سبق بھی سناتے تھے میں ان کو لطیفے بھی سناتا تھا اور بڑا مزا آتا تھا بہت شوق سے سبق تو ایسے ہی میرا تجربہ ایک جگہ ناکام ہو گیا میں جب بھی بچوں کی کلاس لیتا تھا بہت اچھے پڑھتے تھے بڑی محبت سے بچوں میں بچہ بن گئی پڑھاتا تھا ان کو اور بڑا مزا آتا تھا سبق بھی یاد کرتے تھے شوق سے پڑھتے تھے سنا رہوں لطیفے بھی سنا رہوں لیکن نہیں میں نے وہاں کے محتمین سے پوچھا میں نے کہا یہ کیا چکر ہے بھائی یہ تو وجیب سی انہوں نے کہا یہ پٹنے کے عادی ہیں انہوں نے جن اسادزہ سے پہلے پڑا ہے ان سے یہ اتنے پٹے ہیں کہ مفتی صاحب جب تک ان کو پیٹو گے نہیں یہ میں نے کہا ہم نہیں پیٹے گا کسی کو صحیح کرنے کے لیے ہم اپنے اخلاق خراب کر دے ایسا چلو کبھی کبھار کسی بچے میں ایک دو لگا دیئے ایک دو پوری کلاس ہی کو پھر میں نے دیکھا میرے ساتھ جو کلاس ہو رہی تھی نا اس میں استاز آتے تھے اور بلا وجہ بچوں کو مرغہ بنا دیتے تھے ابتدا بچوں کی ایسے ہوتی تو سارے مرغہ بن جاؤ کہ یہ کیوں بنیاد پڑھوں اور وہ بچے بڑے تمیز سے پڑھ رہے تھے سبق بھی یاد کرتے تھے تو میں نے کہا جب یہ ایٹیٹیوٹ ہوگا کہ بلا وجہ بچوں کو مرغہ بنا دیا بلا وجہ بیٹھ کے لگا دیئے ان کو بلا وجہ تھپڑ لگ رہے ہیں ان کو تو میں حیران ہوئے نے کہا یہ تو پھر ایسے ہی لوگ ہی چل سکتے ہیں وہی یہاں پہ ہیں ہم یہاں پہ تو ہم نگل لیے وہاں سے پتلی گلی سے شکر اللہ نے جان چھڑائی ٹھیک ٹھیک ہے تو اللہ نے ایسے موقع پہ ہر عورت ایک جیسے نہیں ہوتی بات بہت ہی ڈھیٹ ہوتی ہیں تو طلاق سے بچنے کے لیے کیا اللہ نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے کیونکہ بعض دفعہ ہاتھ اٹھانے سے بھی کام بن جاتا ہے یہ حقیقت ہے دوسرا اس میں مرد کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میری ہے جو چیز آپ کی اپنی ہوگی نا جس پہ آپ کو اجازت دی جائے کہ بوقت ضرورت ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں پھر انسان اس کو اتنے رام سے چھوڑتا نہیں ہے حقیقت ہے یہ یہ نفسیاتی آپ کسی سائیکیٹرک سے پوچھیں یا جس نے نفسیات پڑھی ہے نا سائیکالوجی اس سے پوچھیں آپ جس چیز میں اپنائیت کا احساس ہو کہ میں بوقت ضرورت اس پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہوں آپ اس کو اتنے رام سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگے اور جس چیز کا پتا ہو کہ بھائی جو مردی کر لے میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اس کے اوپر میں مرد نہیں ہوں تو انسان پھر اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ جو قانون بناتے ہیں نا آسمان پہ اس قانون کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا کوئی متوادل نہیں ہے اس کا دوسری بات یہ کہ مرد کو اگر ہاتھ اٹھانے کی بالکل بھی اجازت نہ دی جائے تو پھر عورت جو مرضی کرتی رہے گی مرد کو پھر اپنی یہ مردانگی کے خلاف لگنے لگتا ہے بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے میں نے کہا نا مرد اگر بی بی کو تانہ دے کہ بھئی تمہیں تو تمہارے باپ نے سکھایا ہی نہیں یہ کھانا بنانا اسی قسم کا تانہ کر عورت دینا شروع کر دے اور اس سے دس گناہ بڑھ بڑھ کے تانے دینا شروع کر دے اس کے کردار پہ الزام لگانا شروع کر دے اس کو گالیاں دینا شروع کر دے تو کتابوں کی حد تک لکھی بھی چیزیں یورپ میں ہاتھ اٹھانا منع ہے لیکن صرف لکھنے کی حد تک ہے یہ وہاں بھی بیویوں کی دھنائیاں کرتے ہیں گرے لیکن وہ ایسے نہیں کرتے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ پھر بہت ہی تمیز سے کرتے ہیں تو سربراہ جو بھی ہوگا نا سربراہ اگر آپ اس کے ہاتھ اس کو پاور نہیں دیں گے اپنا حکم نافذ کرنے کی نافذ کرنے کی پاور نہیں ہوگی تو وہ سربراہ نہیں رہے گا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ہیومن رائٹس کے خلاف نہیں ہے کہ مرد نے اللہ نے مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی دی کیا یہ ہیومن رائٹس کے خلاف نہیں ہے میں نے کہا کیا پولس کو عوام پہ ڈنڈا برسانے کی اجازت نہیں ہے یہ بھی تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہونا چاہیے انہیں نے کہا وہ اس لئے اجازت ہے کہ قوم میں غلط لوگ بھی ہوتے ہیں تو میں نے کہا ایسے عورتوں میں غلط بھی ہوتی ہیں تو اگر مرد کو ڈنڈا اٹھانے کی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی ایسے موقع پہ تو طلاق کریشو بڑھے گا ہوتی کی محبت سے کوئی بات سمجھائے اور وہ کہا میں سواج گیا ٹھیکن ایسا نہیں ہوتا کتنے چور ہیں معاشرے میں آپ ان کو سمجھائیں چوری غلط چیز ہے تو سارے مالنے کے ہاں غلط ہے اب ہم آئندے نہیں کریں گے پھر بھی چوریاں ہوتی ہیں پھر بھی زنا ہوتا ہے پھر بھی ٹکیتیاں ہوتی ہیں تو جیسے سربرا کے ہاتھ میں ڈنڈا ہونا چاہیے وہ حکومت جب تک حکومت کے پاس پاور نہیں ہوگی سزا جاری کرنے کا اختیار نہیں ہوگا تو وہ ملک نہیں چل سکتا ایسے ہی کوئی تھانا نہیں چل سکتا جب تک آفیسر کے پاس پاور نہیں ہوگی ایسے ہی گھر میں سربرا کے پاس جب تک اپنا حکم نافذ کرنے کی قوت نہیں ہوگی اس وقت تک گھر میں اس سربرا کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا تو اسلام کا یہ حکوم این فطرت کے مطابق ہے سمجھ رہے ہوگے نہیں سمجھ رہے ہاں اس میں اللہ نے یہ کہا نبی کی زبان سے کہ جب ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی جائے تو یہ ذہن میں رکھے کہ یہ بیوی ہے یہ لونڈی نہیں یہ کوئی جانور نہیں ہے بات آرہی ہے سمجھ میں اعتدال سے ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے جانوروں کی طرح پیٹنے کی اجازت نہیں ہے یہ اللہ نے اجازت اس صورت میں دیئے اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر اللہ نے قرآن میں ایک اور بتایا فرمای کر دونوں میں جھگڑا ہو رہے یہ تو وہ غلطی ہیں جو بیوی مان رہی ہے لیکن صدرنے کا نام نہیں لے رہی بعض دفعہ عورت کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ مطالبہ ہی غلط ہے اور مرد کا دعوی یہ ہوتا ہے کہ یہ مطالبہ میرا صحیح ہے اب دونوں میں فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان دونوں میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے کیسے سمجھائے یہ فیصلہ کرنا کیا ہوتا ہے مشکل آدمی سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں عورت سمجھتی ہے کہ میں صحیح اور یاد رکھو آدمی کو اپنی برائیاں نظر نہیں آتی میں نے مثال دی تھی نا مثال تو بڑی ذرا نازیبہ قسم کی ہے لیکن ہے بڑی زبردست اپنی برائیاں انسان کو بری نہیں لگتی اور اپنی اچھائیاں بہت اچھی لگتی ہیں جب وہ اشروب میں جا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں جو بدبو پیدا ہوتی ہے اپنی وہ بری لگتی ہے یار وہ تو بول دونا نہیں لگتی بھائی کتنی گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں پولیس بلوانی پڑتی ہے بندے کو واشروم سے باہر نکالنے کے لئے لیکن دوسرے کی بدبو ایک دم ایسا یہ کرتے ہیں اس مل آرہی ہے پانی نہیں بھاگیا ایسا ہی طریقے سے اس پر یہ الزامات ہوتے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے اپنی برائی انسان کو بری لگتی ہے تو بعض دفعہ مرد میں اندر خامیہ ہوتی ہیں انٹیوں سے بات کر لیتا ہوں تو کیا ہے اس میں ہے بھئی میں کوئی غلط تھوڑی ہوں بیگم کو اتراز ہے یہ کیا لگتی ہے تمہیں پٹک پٹک کے بات کر رہے تھے اور آنکھ مٹکا ہو رہا تھا یہ کیا ہو رہا تھا یہ تو اپنی برائی کیا لگتی ہے ہلکی اپنی بدخلاقی بھی وہ مردان کی لگتی اپنی بدخلاقی جو ہے نا گھر میں جانوروں کی طرح چیخنا کہتا ہے میں آدمی ہوں آدمی حالانکہ یہ گدہ ہے چیختیں آدمی یقیناً ہیں لیکن گدے میں اور آدمی کے چیخنے میں فرق ہونا چاہیے حرکتیں گدے والی ہیں اور وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں مردانگی ثابت کر رہے ہیں کہ میں مرد ہوں اسی طرح عورت میں باسخامی ہوتی ہیں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو ایسے موقعے پہ اللہ نے کیا فرمایا کہ طلاق سے پہلے کیا کرو ادھر سے اس خاندان سے ایک مرد اور اس خاندان سے بھی لڑکی کے خاندان سے بھی ایک آدمی عورت نہیں قرآن نے تو حکم کا ذکر کیا ہے لیکن فقہہ بیان کرتے ہیں دونوں طرف سے کیا ہونے چاہیے بولو نہ بھائی مرد خواتین نہیں ورنہ معاملہ بعض دفعہ بننے کے بجائے بگڑ جائے گا سمجھائی نہیں پاؤ گے بھائی کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے وہی نئی بات شروع ہو جائے گی جب آپ اٹھیں گے تو اپنا کوئی تیسرا پھٹا لے کے اٹھیں گے آپ دو خواتین کو بٹھا دو مسئلہ سب ایک جیسی نہیں ہوتی لیکن اکثریت پر فیصلہ ہوتا ہے بعض ذہین بھی ہوتی ہیں بڑی زبردست کانسلنگ کرنا جانتی ہیں لیکن اکثریت پر قانون جو بنایا جاتا ہے وہ اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے دو خواتین کو آپ بٹھا دیں گے کہ ان کا فیصلہ کرو تو ان کی آپس کی ایک تیسری جنگ شروع ہو جائے گی وہ ایک اببہ نے کہا دیکھو فرض کرو کہ انڈیا پاکستان پر حملہ کر دے کشمیر کے معاملے میں فوجیں گسا دے تو فوراں بیگم نے کہا کہ انڈیا کیوں حملہ کرے گا بھائی پاکستان بھی اٹمی پاور ہے انڈیا بھی وہ کیوں کرے گا کوئی اور ملکی مثال دے وہ کہہ رہا ہے بھائی میں بیگم سمجھانے کے لئے کہ مثال دے رہا ہوں میں میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں حملہ کر رہا ہے کہہ رہی تھے آپ اچھی مثال بھی تو دے سکتے تھے نا بھائی ایسے ملک کی مثال دیں کہ جس کی جو اٹمی طاقت نہ ہو آپ ملیشیا کی مثال دیں کہ تھائی لینڈ اور ملیشیا میں لڑائی ہو گئی کہہ رہا ہے بیگم میں تو صرف ایک مثال دے رہا ہوں مثال تو فرض ہے غلط مثال بھی دی جا سکتی نہیں غلط مثال تو نہیں دی جا سکتی تو بات یہ آپ نے غلط پڑا دونوں کا ایک تو تم مجھے بولنے نہیں دیتی ہاں آپ کا تو یہی الزام ہے میرے اوپر میں بولنے نہیں دیتی بچہ نے کہا بابا میں سمجھ گیا اب لڑائیاں کیسے ہوتی ہیں جنگیں میں سمجھ گیا اب مجھے مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھ گیا جنگ کیسے ہوتی ہے تو اگر دو لیڈیز کو بٹھا دیں گے زیادہ امکان ہی ہے اگر وہ سمجھدار نہ ہوئیں تو وہ ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی پھر ان کے مسئلہ ہل کرو بیٹھ کے یہ بھول جاؤ آپ تو دو مرد بیٹھیں سمجھدار قسم کے وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے فیصلہ کریں کہ ان دونوں میں غلطی کس کی ہے خود اپنے بارے میں انسان فیصلہ نہیں کر پاتا دوسرا بتاتا ہے یہ غلط ہو رہا ہے یہ گڑھ بڑھ ہو رہی ہے آپ غلطی کر رہے ہیں اور وہ عالم ہو تو زیادہ اچھ ہے تاکہ وہ شریعت کو بھی جانتے ہو کہ حق ہے کتنا اللہ فرماتے ہیں یوریدہ اصلاح اگر میاں بیوی دونوں اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ ان کے درمیان جھوڑ پیدا کر دے گا کیا مطلب دونوں میں سے ایک میں بھی اگر دل میں خرابی ہے نا وہ چاہی نہیں رہے بعض دفعہ چاہ نہیں رہا ہوتا بہانے کچھ اور ہوتے ہیں بہانے الزامات کے ہوتے ہیں اندر سے دل میں کچھ اور ہوتا ہے بعض دفعہ عورت کے دل میں کچھ اور ہے باتیں کچھ اور کر رہی ہے زبان سے کچھ اور ہے دل میں کچھ اور باتیں مرد کے اللہ فرماتے ہیں اگر یہ مل جل کے رہنا چاہیں گے تو اس جرگے کے بعد اللہ ان دونوں کے درمیان محبت پیدا کر دیں گے غلط ہے ہم یہ دور کر دیں گے یہ اللہ کے حکم پر عمل کی برک اور اگر نہیں چاہتے تو پھر نہیں ہو سکتا چاہتے ہی نہیں ہے دونوں نہیں چاہتے یہ دونوں میں سے ایک کے دل میں چور ہے تو نہیں ہو سکتا اب جب نہیں ہو سکتا پھر اللہ نے کون سا راستہ بتایا بلکہ اس سے بھی پہلے ایک راستہ ہے کہ آپس میں سلو کا راستہ اختیار کر لو کچھ حقوق دسبردار کر لو مثال کے طور پر عورت کو یہ تکلیف ہے کہ میاں گھر میں آتے ہی چنگالنا شروع کر دیتا ہے تو مجھے یہ گھر میں آنا اچھا ہی نہیں لگ رہا اس کا یہ کم کم آیا کریں بچے ڈھر جاتے ہیں ایک دم ببا کو دیکھ کے سہم جاتے ہیں ایسی راستہ اختیار بھائی آپ کی یہ بیوی ہے آپ کے بچے پال رہی ہے لیکن آپ اپنا آنا ذرا کیا کر دیں کم کر دیں انہیں کہ ابا گھر میں چکر کم لگاتے ہیں اور شوہر کہہ رہے ہیں میں مجبور ہوں میرے پاس میری بزنس اس ٹائپ کا ہے کہ میں گھر میں ٹائم نہیں دے سکتا اب مرد بھی آمادہ نہیں ہو رہا اپنے بزنس کو چھوڑنے پر عورت بھی آمادہ نہیں ہو رہی اپنے حق کو چھوڑنے پر تو ایک راہ یہ ہے کہ بھائی تمہارا خرشہ بڑھا دیتے ہیں آپ جتنا گھر میں جیب خرشی دے رہے ہیں بیگم کو کہا جائے کہ بھائی تمہیں یہ زیادہ جیب خرشی دیں گے ٹائم کی پابندی سے ان کو کیا کر دو اس طرح کی کوئی بیچ کی راہ نکالی جائے اگر یہ اس میں بھی نہیں نکل رہی راہ پھر اللہ نے کیا کہا ہے پھر طلاق کی طرف بات آرہی ہے سمجھ میں پھر طلاق دینے کیسے ہیں اس کا اللہ نے طریقہ بیان کیا کہ حیث سے جب عورت پاک ہوتی ہے تو ہم بستری کیے بغیر ہم بستری کر لی تو طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے کیوں اس لیے اجازت نہیں ہے دو وجہ سے ایک تو یہ کہ حمل ٹھہر سکتا ہے اس میں حمل ٹھہر گیا تو عدت بہت لمبی ہو جائے گی اس میں عورت پر زیادتی ہوگی کیونکہ حمل جب عورت کو ٹھہر جاتا ہے تو پھر بچے کی ولادت سے پہلے عدت ختم نہیں ہوگی تو عورت کے ساتھ ظلم ہو جائے گا یہ اور دوسرا یہ بھی کہ جب آپ نے ہم بستری کر لی تو آپ کا دل بھر گیا اب آپ طلاق دینے میں کیا کریں گے جلدی کریں گے بعض دفعہ انسان بیوی کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہوتا لیکن جب اس کے ذہن میں شہوت سوار ہوتی ہے نا تو ہر بری چیز بھی اس کو اچھی لگنے لگتی ہے کہتا ہے نہیں بھائی نہیں چھوڑنا اس کو تو اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم بستری کر لی اب طلاق نہیں دے سکتے بات نہیں آرہی اب دینی ہے تو اگلے مہینے دینی پڑے گی کیسے سمجھائیں یار یہ اسلام کا بنایا ہوا نظام ہے اور یہ یاد رکھو جو کام کرنا ہوں اس سے پہلے اس کے مسائل سیکھنے چاہیے طلاق دینے سے پہلے کسی مولوی سے پوچھ لیا کرو شریع طریقہ کیا ہے دینے کے بعد جب پوچھتے ہیں تو پھر معاملہ بندوق چلانے کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ یہ میں نے سر میں ماری تھی مجھے نہیں بتاتا یہ بھیجا نکل لیا گا اس سے اب کیا کریں بھیجا واپس کیسے ڈالے ہیں تو بھئی مار دیا نا اب تو سر میں مار دیا تو بھیجا نکل گیا گھٹنے پہ مار دیتے ہیں انگلی پہ مار دیتے ہیں اللہ کے بندے تو حیث سے پاک ہو اور پاکی کی ایام میں ہو اور آپ نے ہم بستری نہ کی ہو اس حالت میں ایک طلاق دی جائے دو یا تین نہیں اور طلاق دے کے اس کو چھوڑ دیا جائے بس اب میرا ارادہ رکھنے کا نہیں ہے آئی با سمجھ میں تین حیث اس کے بعد جب آئیں گے تین دفعہ منسز آئیں گے تو وہ اتنے دن تک آپ کے گھر میں ہی رہے گی اور شریعت اس کو ترغیب دیتی ہے کہ کسی طرح وہ شہر کو منانے کی کوشش کرے زینت بھی اختیار کرے تاکہ شہر کو اچھی لگے شہر قدل اس کی طرف مائلو اگر وہ رہنا چاہتی ہے نہیں چاہتی تو جیسے مرشی چڑیل بن گے رہ لے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس دوران اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے طلاق کا لفت سنتے ہی سسرال والے پہنچ جاتے ہیں بیٹی کو اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں اور معاملہ کیا ہو جاتا ہے خراب پھر سالوں کی دھمکی آبھا ہے تو طرح ایک دیئے تو باقی بھی دے میں ایسے کیس جانتا ہوں مرد نے سنت کے مطابق شریعت کے مطابق ایک طلاق دی سالوں کو اطلاع ملی ان کو تیش میں آگئے یہ نہیں کہ تمیز سے بیٹھ جائیں کہ بھئی ٹھیک ہے کہ اس کا حق تھا غلط ہوا صحیح ہوا لیکن جب ہو گیا وہ فوراں اب ہے تو ہوتا کون ہے تو ہمت ہے مرد کا بچہ ہے تو باقی بھی دو دے دے اس نے مردان کی دکھائی باقی بھی دو دے دی اب وہ سالے بھی تھوڑے دن تک اپنی بہن کو رکھتے ہیں اس کے بعد وہ بھی رو رہے ہیں بیٹھ کے یار یہ کیا ہو گیا اور وہ جو سالہ کمبخت جس نے ان کے دھمکی میں آکے دو اکھٹی دیتی مزید وہ بھی بیٹھا کیا کر رہا ہے ہائے میری بیوی ہائے میری پھر جا کے فتوے لے آتے ہیں فتوہ تو ہر مفتی آج کل دینے کے لیے جس طائب کا فتوہ لینا چاہو مارکیٹ میں ویسا فتوہ اویلیبل ہے تین تو تین ہوتی ہیں بھائی تین ایک تھوڑی ہوتی ہے فوراں دھردھردھر کیا کرتے ہیں غیرت میں تو شریعت عورت کو گھر سے بھار جانے کی اجازت نہیں دیتی اس دوران اس کا نان نفقہ کس کے ذمہ ہے آپ کے ذمہ پھر ایک مہینہ مزید گزرے گا وہ حیض آئے گا اس کو وہ پاک ہوگی غسل کرے گی آپ کے دل میں رغبت بڑھ رہی ہوگی بیوی کی طرف جانے کی چاہت بڑھ رہی ہوگی شریعت آپ کو روک رہی ہے کہ اگر چھوڑنا ہے تو ہم بس طریقی اجازت نہیں ہے تو بول دو یہ یاد اس لیے کر آ رہا ہوں تاکہ دماغ میں بیٹھ جائیں آپ کے مسائل لوگوں کو بتائیں آگے اب آپ کی برداشت کی قوت کیا ہو رہی ہے اگر آپ مرد ہیں برداشت سے معاملہ کیا ہو رہا ہے باہر ہو رہا ہے اسلام آپ کو اجازت نہیں دیر اگر طلاق دینی ہے تو قریب جانے کی اجازت نہیں ہے برداشت کرو اب آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ یہ میرے لیے قابل برداشت ہے یا نہیں ہے اس وقت تو جذبات تھے اب آپ خیصلہ کرو گیا جتنی ٹیڑی میڈی ہے لیکن بھائی میرے اس کے بغیر گزارا نہیں رہی تھا پھر اگر آپ سمجھتے ہو کہ نہیں نہیں رکھنا یہ والا تو ہر بھی گزرنے دو پاکی کی ایام پھر دوسرا مہینہ شروع ہوگا ابھی بھی طلاق دینے کی اجازت اگر ہم بستری کرنے کا موڑ ہے اجازت اگر آپ نے اس سے سیکچول ریلیشن قائم کر لیا تو یہ اس کی علامت ہے آپ طلاق دینا نہیں چانتے اور طلاق سے کیا ہو جائے گا خود بخود رجوع ہو جائے گا آپ کو زبان سے رجوع کا لحظ بولنا نہیں پڑے گا خود ہی رجوع ہو گیا تو اس طرح تین مہینے جب آپ گزاریں گے تو تیسرا حیض آ کے جب ختم ہوگا تو آپ کا نکاح کیا ہو جائے گا بولو بھائی ختم اب وہاں لڑکی کو رہنے کی اجازت نہیں ہے نکاح ختم اب جائے وہ اپنے باپ کے گھر تو آپ نے جو اس کا جہیز لیا تھا وہ سارا واپس کرنا پڑے گا ایک دھیلہ بھی نہیں رکھ سکتے قرآن نے صاف پابندی لگائی ہے ایک پیسہ بھی نہیں رکھ سکتے جو اس کے باپ سے اس کو ملائے اور پورا مہرہ آپ اس کو اینڈ آور کرتے ہیں جو اس کے گھر سے سونے چاندی کے سیٹ آئیتیں سارے کیا کریں ایک دھیلہ بھی رکھا تو آگ کا انگارہ ہے جو کھا رہے ہو ایک دھیلہ اور پھر اللہ فرماتے ہیں تصریح بھی حسان امدہ طریقے سے اس کو رخصت کر دو ولی المطلقاتی مطاعم بالمعروف فرمائے طلاقی آفتہ عورت کے لیے کچھ بھلے طریقے سے اس کو کچھ چیزیں دو صحابہ جب بھی کسی عورت کو طلاق دیتے تھے تو مہر کے علاوہ بھی کچھ رقم بولو لا بھائی دیا کرتے تھے اور کچھ پیسہ دو حضرت حسن حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور جتنے صحابہ سے طلاق کا وقوع جن سے ثابت ہے وہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کے لیے مہر بھی دیتے تھے اور اس کے علاوہ بھی رقم کہ بھئی ہمارے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے ٹھیک ہے ہماری نہیں بن پائی آپس میں نہیں ہو پائی ہم سے کوئی بات نہیں ہم اب کیا کریں گے کچھ رقم اماؤنٹ پکڑا دیں گے تاکہ یہ اس کی جو ایک تھوڑا سا اس کو نقصان ہوئے تو اس کی کیا ہو جائے تلافی ہو جائے ایک زخم لگا ہے اس کے لیے کچھ مرہم بن جائے پھر شریعت کسی کو یہ پوچھنے کی جات نہیں دی کہ طلاق دی کیوں میرا ذاتی معاملہ ہے تم کیوں پوچھ رہے مجھ سے کیوں دی کیونکہ اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کیا کرے گا اس پہ الزام لگائے گا اور اس سے بھی نہ پوچھا جائے کہ تمہیں کیوں دے دی وہ بول دی بھائی نہیں بن رہی تھی ہماری بس دے دی ہمارا معاشرہ زندہ نہیں رہنے دیتا ہوئے تمہیں دی کیوں تمہارے اندر کوئی خرابی ہوگی تو ملی ہے نا بھائی بعض دفعہ کوئی خرابی نہیں ہوتی پھر بھی آپس میں نئی بن رہی ہوتی ہمارے نبی نے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طلاق دی تھی کوئی خرابی تھی حضرت سودہ میں پھر آپ نے رجوع کر لیا اس سے نہ نبی میں کوئی خرابی نہ حضرت سودہ میں کوئی خرابی حضرت سودہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے نکاح میں واقعی رکھیں میں اپنی باریاں معاف کرتی ہوں ٹھیک ہے نا لیکن اپنے نکاح میں رکھیں کیونکہ میں قیامت کے دن آپ کی بیوی بن کے اٹھنا چاہتی ہوں آپ نے فرمائے بہت اچھی بات کتنے آرام سے مسئلہ حل ہو گیا حضرت زید بن حارسہ کے نکاح ہوا حضرت زینب سے نبی کی پھپیزاد بہن تھی نکاح ہوا نئی بن پا رہی تھی آپس میں تو حضرت زینب اس نکاح پہ پہلے خوش نہیں تھی کیونکہ حضرت زید بن حارسہ پہلے غلام رہے ہیں عجمی تھے حضرت زینب قریشی حاشمی تھی ان کا ایک خاندانی برتری تھی تو اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ یہ مسلم معاشرے میں یہ جو ہے نا یہ خاندان اور یہ تصور ختم ہو تو انہوں نے حضرت زینب جیسی قریشی خاتوم کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دی حضرت زید بن حارسہ سے اپنے مو بولے بیٹے تھے جو پہلے غلام ہیں اور عجمی تھے تو حضرت زینب کا زہن اس کو اس کو قبول نہیں کیا عورت تو چاہتی ہے میرا شوہر مجھ سے برتہ رو حضرت زینب نے اس کو زہنی طور پر قبول نہیں کیا بنی نہیں آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا بھی کہ نہیں دو ان کو طلاق لیکن پھر بھی حضرت زید نے دے دی کوئی بھی نہیں ہے کہ نبی نے ساری سندگی بائیکارٹ کیا حضرت زید کا یہ کیا کیا تم نے یار ہم نے تمہاری عزت کی تھی اور بھئی نہیں بن رہی نہیں آپس میں سمجھ میں آ رہا بھئی وہ ان کی ذہنی بردری ہے وہ زیادہ اچھا سوچتی ہیں دوبارہ حضرت زید کی شادی بھی ہو گئی اور حضرت زینب کو بھی پہلے سے اچھا رشتہ نبی نے نکاح کر لیا کتنے آرام سے ہو جاتا تھا ہمارے ہاں ہوتا نہیں ہشتہ ہم کہتے ہیں یا تو بندہ برا ہے یا سامخہ کی غلط فہمیاں پھیل رہی ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں اگر کوئی دس دفعہ بھی طلاقیں دے دینا بھئی نہیں بنی دوبارہ دے دی ایسی نوبت آتی نہیں ہے لیکن اگر دے دے تو شریعت کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ اس سے پوچھے گے کیوں دی اگر اس پروسس سے گزر کے دیئے کسی نے بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے پھر جائز ہے کیونکہ اگر آپ پھر بھی آقو مار دیتے ہیں غصے میں آگے بیوی کو گلہ کار دیتے ہیں تیزاب سے جلا دیتے ہیں عورت جب بندے کو زہر دے کے مار دیتی ہے کیونکہ گزارہ نہیں ہو رہا طلاق کا آپشن ختم کر دیا جذبات میں پاگل ہو جاتے ہیں اس لئے اسلام نے نیچرل مذہب ہے بہت اچھا راستہ رکھا بھئی یہ محبت سے رہو نہیں ہو سکتا کیا کرو تمیز سے الگ ہو جاتے ہیں تو عمران خان اس معاملے میں بہرحال خاندانی کام کیا ہے نہیں بنی وہ جمائمہ چپکی رہتی اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر رہی تھی وہ واللہ وعلم لیکن وہ تو آدمی جانتا ہے اس کو ہائلائٹ کرنے کی بھی در اتنی میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں حضرت حلال ابن امیہ سقفی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا نبی کے پاس آیا یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا کیوں بتا رہے ہو مجھے آ کے اس لیے کہ آپ یہ چاہتے تھے اگر دیکھا ہے تو چپکے سے کیا کر دو بھئی طلاق دے دو ساری دنیا کو کیوں بتا رہے ہو بات آرہی ہے سمجھ میں بار بار آرہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا آپ نے غضب آیا آپ نے فرمایا کہ گھوا لے کر آؤ ورنہ تمہاری پشت پر کوڑے ماروں گا میں تو وہ لیان کی آیتیں نازل ہوئیں اللہ میں نبی میں لکھا ہے کہ اگر وہ صحابی اس موقع پر صبر کرتے تو لیان کا حکم لازل نہ ہوتا لیان بڑی سخت سزا ہے جو نافذ ہو گئی وہ کیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے تو وہ نبی چاہ رہے تھے کہ یہ مجھے نہ بتائیں بھئی دیکھا ہے چپکے سے کوئی بہانہ بنا کے کیا کر دو فارغ کر دو کہ بھئی میری نہیں بن ریس سے ساری دنیا کو بتائیں گے عورت کی ہمیشہ اگر عورت نے بعد میں توبہ بھی کر لی تو جب دنیا کو ایک چیز پتا چل گئی اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے مگر پبلک کسی کی توبہ قبول نہیں کرتی پبلکی بولی یہ تو وہ ہے دو نمبر ہے اس کے لیے آپ نے توبہ کا دروازہ ہی بند کر دیا بیوی کو بھی کسی گناہ میں دیکھا ہو تو شریعت کیا کہتی ہے پردہ ڈالو اور نہیں رکھ سکتے کردار پہ تمہیں اتمنان نہیں ہے تو چھپکے سے کیا کر دو فارغ کر دو دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ پوچھیں کیوں چھوڑا بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی آپس میں لیکن لوگ چھوڑیں گے نہیں آپ کو لوگ بولیں گے نہیں ہم بندہ ہی صحیح نہیں ہے ہم باتیں شادیوں کی کرتے ہیں کام کے طلاقوں کی کرتے ہیں یہ درامے واضح شروع ہو جائے گی پھر ہندووں کی طرح رہنے ہیں تو رہو بھائی پھر کہ جمعہ کا ہمارا بیان سننے کیوں آتے ہوئے ہم تو وہ بات کریں گے جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے باقی طلاق دینا اچھا کام نہیں ہے یہ میں پہلے بتا دوں کوئی جا کے آپ بسم اللہ کریں کہ چلو یہاں سے یہاں سے شروع کرتے ہیں اب ہم اللہ کو گھر بسانے والے پسند ہیں گھر اجارنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں برداشت والی پولیسی اختیار کریں اور جتنا برداشت کریں گے اللہ بھی قیامت میں آپ کی اتنا ہی معاف کرے گا کیونکہ ہمارے معاشرے میں بیچاری عورت کو طلاق ہو تو اس کی بیچاری کے کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا زندگی برباد ہو جاتی ہے تو اپنی بہن بیٹیوں کا سوچ کے دوسروں کو بھی کیا کیا کریں برداشت کیا کریں اصل تو یہی ہے ہاں بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے برین ہمڈی سے مرے میں اب فالج ہو گیا دیکھو کتنے لوگ یعنی اب تو مرد زیادہ بیوہ ہو رہے ہیں رپوٹیں ہی آ رہی ہیں مرد بیوہ زیادہ ہو رہے ہیں تو خیر تو بھی اسی پروسس کے تحت دینی پڑیں گی بیوی سے ہم بستری کی اجازت نہیں ہے ایک مہینے میں ایک دی پھر حیز آیا پھر حیز آ کے ختم ہوا ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں ہے پھر اس دوسرے حیز میں ختم ہونے کے بعد دوسری دی پھر تین مہینے اپنے نفس کو روک کے رکھے گا پھر تیسری دے گا تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ واقعی میں نبا نہیں ہو سکتا لیکن یہ بھی ناپسندیدہ ہے اصل کیا ہے ایک دے بس اس کے بعد دوبارہ دے نہیں تاکہ جب واپس آنا چاہے ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک پتھان آیا میرے پاس اور کہنے لگا بہت پریشان ہو اس سارے جوڑ توڑ کر کے سنگے مروڑ کر کے دیکھ لیا بیگم گٹرول میں نہیں آ رہی جوڑ توڑ بھی کر لیا سنگے مروڑ بھی کر لیا تو پھر حضرت نے ان کو یہ طریقہ بتایا اس طریقے سے ایک طلاق دو پہلے تو پورا پروسس سمجھایا کہ جوڑ خاندان والوں کو بٹھا اس نے کہا سب کچھ جوڑ توڑ سنگے مروڑ ہو ہو چکا ہے پھر وہ ہوا کہ اس پروسس کے تحت اس نے ایک طلاق دی ایک طلاق دی عدد پوری ہوئی بیگم گھر چلی گئی لوگوں نے بہت سمجھائے رجوع کر لے رجوع کر لے اس نے کہا نہیں ہمارا بی بی کے ساتھ گزارا نہیں ہمارا دماغ اس پتھان کا زبان ہے اب وہ پتھان اپنا زبان پر کیا ہو گیا ہم نہیں اس کے ساتھ گزارا کرے گا تین مہینے گزر گا اس سبر کیا اس پتھان نے اس نے بولا ہمارا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے لوگوں نے بھی کہا واقعی اگر ہوتا گزارا تو تین مہینے کے اندر تو رجوع ہوئی جاتا نہیں کر رہا تو چھوڑو بس اب وہ بیگم اپنے گھر چلے گئی ایک سال کے بعد اس پتھان کو کیا آیا ہے خیال ہے رشتہ ہی نہیں مل رہتا ہے بیچارے کو یا کوئی مسئلہ ہوگا یا مل رہا ہوگا ویسا نہیں مل رہا ہوگا تو پھر ہی ہمارے حضرت کے پاس آیا بولا وہ ہمارا بی بی ہم کو بہت یاد آتا ہے ہمارا بی بی ہم کو بہت یاد ہے حضرت نے اس کو فرمایا کہ دیکھو تم نے شریعت کے مطابق طلاق دیئے اس کی برکت ہے کہ تمہارے لئے واپسی کا دروازہ کھلا ہوگا بی بی کو پیغام بھیجا شروع میں تو وہ پتھان بی بی کے بھی پتھان رشدار ہم نے طلاق دیا ہے ہمارا بہنو ہی نہیں ہے غلط ہے ہم چان سے مارا دے گا بندوق لوگ نے سمجھا آرام سے تمیز سے بیٹھو یہ ہر جگہ بندوق نہیں چلتا ہے سبر کرو آرام سے بیٹھو تو وہ بھی کلاشن کوف نکال کے لئے آئے گا وہ بھی بٹھان ہے تمہارے جیسا تو خامخواہ میں ابھی تو طلاق ہوئی ہے بیوہ ہوئی ہو جائے گی تو نتیجہ کیا نکلا وہ بھی پھر تھنڈے ہو گئے ظاہر ہے کچھ دنوں میں تازی ہے تو تھنڈے ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی خیال آیا اس نے پیغام میں نکا بھیجا دوبارہ ان کی شادی ہو گئے پھر اس کے بعد دوبارہ اس نے حضرت سے مشورہ نہیں گئی ہسی خوش ہندی گزاری تو یہ میں ارز کر رہا تھا کہ اگر طلاق ہو جائے اور دوبارہ دونوں رجوع کرنا چاہیں تو پھر شریعت نے ان کے درمیان کباب میں ہڈی بننے سے منع کیا ہے زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا ایک دفعہ طلاق دی تو لڑکی کے بھائی غیرت میں آکے کہتے تھے اب ہم اپنی بہن کو دوبارہ اس گھر میں نہیں بھیجیں گے جبکہ وہ بہن جانا چاہتی بھی تھی تو اللہ نے صاف لفظ میں کہا فرمایا اگر یہ دونوں دوبارہ جوڑ چاہتے ہیں تو یہ نہ کہو کہ ان میں جوڑ نہیں ہوا تھا اتنے پھڑے ہوئے تھے اب نہیں بھیجیں گے کوئی بات نہیں دوبارہ بھیج دیں ہمارے یہ بھی ہوتا ہے ایک دفعہ دے دی اب نہیں ہو سکتا اب جانا ہی تین دے دی تو پھر تو جانے کا دروازہ بند ہے یاد رکھو پھر تو حرام ہے زنہ ہے لیکن اگر ایک یا دو دی ہے پھر دوبارہ جانا چاہتے ہیں تو پھر درمیان میں رکاوٹ مد بنو اور اس کو غیرت کا مسئلہ نہیں بناو سمجھ رہے شکر ہے